اسلام علیکم دوستو تو آج کی اس شورٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ اچھی خبر شیئر کرنا تھی کہ یونیورسٹری آف سینڈ نے 24 سیشن کے لیے ایم فل اور پی ایش ڈی میں ایڈمیشنز کا اعلان کر دیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے پی ایش ڈی پروگرامز اور ایم فل پروگرامز ہیں جن میں آپ دوہزار چوبیس سیشن میں یونیورسٹری آف سینڈ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو پہلے ڈسکس کرتے ہیں پی ایش ڈی کے لیے پی ایش ڈی میں جو پروگرامز آفر کیے جارہے ہیں وہ انیلیکٹیکل کیمیسٹری بائیو ٹکنالوجی کامرز کمپیٹر سائنس اکنومکس ایڈیوکیشن انگلیش لینکیسٹر فار ایسٹ ایشن سٹیڈیز فریش وارٹر بیالوجی جینیٹکس جیولوجی ہسٹری ان آرگانک کیمیسٹری فارمکوگیسٹری انٹرنیشنل ریلیشنز میٹھمیٹکس میڈیا ان کمیونکیشن میکرو بیالوجی آرگانک کیمیسٹری فارما سیٹکس فیزیکل کیمیسٹری پلانٹ سائنسز بہت نی بھی گیتے ہیں پولیٹیکل سائنس پبک ایڈمیسٹریشن سندھی سوشولوجی اور زولوجی شاملے تو یہ پی ایش ڈی پروگرامز کیلیش تھی تو اسی طرح سے ایمفل پروگرامز جو آفر کیا جا رہے ان میں سب سے پہلے یہاں پہ مینشن ایک بیو تکنالوجی، پیزنیس ایڈمیزیشن، کامرز، کمپیٹر سائنس، ڈیٹا سائنس، ایکنومکس، الیکٹرونکس، انگلیشن انگلیشن، فاریست، اسیان سیدیز، فرشواتر بیالوجی، جنر سیدیز، جینتیز، جیوگرافی، جیولوجی، ہیسٹری، انفرمیشن تکنالوجی، انترنیشن، اسلامی کلچر، میڈیا ان کمیناکسیشن، میکرو بیالوجی، پیترولیم، جیوسائنسز، فارمسیتیکل چیمیسٹری، فارمکولوجی، فیزیولوجی، پلان سائنسز، بہت جیسے باتنی بھی گیرہی ہیں پولیٹیکل سائنس، پبلک ایڈمیسٹریشن، سوشولوجی، سافٹر انجنیرنگ، سٹیٹسٹیکس، ان ٹیلی کمیونکیشن یہ تمام تر دپارمنٹس ایمفل کے لیے آفر کیے جا رہے ہیں تو آئیے آپ جلدی سے سکیجول دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کب سے اپلائے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں سکیجول منشن کیا ہوا ہے کہ ایڈمیشن جو سٹارڈ ہوگی پانچ ماہ سے سٹارڈ ہوگی اور جو ایکسپیکٹیڈ اپرینٹری ٹیسٹ وہ جون بارہ کو ایکسپیکٹیڈ ہے یعنی بارہ جون دوہزار چوبیس کو انٹری ٹیسٹ ہوگا تو آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ اپلائے کریں گے ایمفل پی ایسڈی میں تو اس کے لیے رکائرمنٹس کے ہیں تو ایمفل کے لیے جو ایلیجیبیلٹی کرائیٹیر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ایڈیوکیشن ہونی چاہیے سکسٹین یئر ایڈیوکیشن ہونی چاہیے چاہے وہ ماسٹرس لیویل ہو یا بی ایس لیکن آفٹر انٹرمیڈیڈ آپ نے چار سال ایڈیوکیشن مکمل کی ہو اور آپ کی لاسٹ ڈگری میں ٹو پائنٹ فور سی جی پہ ہونی چاہیے اور اگر پرسنٹ ایج ہے تو پھر سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے منیمم تو پھر آپ ایلیجیبیل ہوں گے اس کے علاوہ آپ کو سینڈی اینٹری ٹیسٹ میں اپیر ہونا آگا اگر آپ سینڈی اینٹری ٹیسٹ میں اپیر نہیں ہونا چاہتے تو یا تو آپ کے پاس الڈیڈی آپ نے جی آری پاس کی ہو اس میں ففٹی پرسن مارکس ہونے چاہیے تو یعنی وہ سٹوڈنٹس جنرل پہلے جی آری یا ہیک کا ایمٹی ٹیوڈ جنرل ٹیسٹ دیا ہوئے ففٹی پرسن مارکس کے ساتھ تو پھر وہ ایکزیم ٹینڈ ہے سینڈی اینٹری کے ٹیسٹ سے پی ایش ڈی کی جو ریکوائرمنٹس ایڈمیشن کے لیے آپ کے پاس ماسٹرز یا ایمفل ڈگری ہونی چاہیے یعنی ایٹین یئرز ایڈوگیشن ہونی چاہیے ویتھ 3.0 سی جی پی ای یا پھر سکسٹی پرسن مارکس ہونے چاہیے اینڈل سسٹم میں تو یعنی آپ کی ایمفل میں سی جی پی ایتری ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ سینڈی اینڈری کے پری ایڈمیشن ٹیسٹ آپ کو دینا ہوگا پی ایش ڈی کے لیے جس میں آپ کی سکسٹی پرسن مارکس آپ کو اپٹین کرنا ہوں گے یا پھر اگر آپ نے پہلے سے جی آری یا ہیک ایمٹی ٹیسٹ دیا ہوا ہے اور آپ کی سکسٹی پرسن مارکس ہے تو سینڈی اینڈری کے جو پری ایڈمیشن ٹیسٹ ہے وہ آپ ایکزیمٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پی ایج میں ایڈمیشن کے لیے ایک اضافی جو رکائرمنٹ ہے کہ آپ ون پیج اسٹیٹمنٹ آف دی پرپس لکھیں گے اگر آپ کو پتا ہے کہ اسٹیٹمنٹ آف دی پرپس کیسی لکھا جاتا ہے تو ویل ان گوڈ اگر نہیں پتا تو آپ کمنٹس میں منشن کریں میں آپ اس پہ بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا ہاو تو رائٹ اسٹیٹمنٹ آف پرپس تو اب نیکس سٹیپ کیا ہوگا سب سے پہلے آپ کو جو پورٹل ہے ڈی آر جی ایس کا اس پورٹل پر جانا ہوگا وہاں پہ آپ اپنا اکاؤنٹ کیریٹ کریں گے اور وہاں سے 5000 کا چالان ڈاؤنلوڈ کر کے آپ پے کریں گے اور وہ پیڈ چالان کی ریسپ آپ سسٹم میں اپلوڈ کریں گے اور اس کے بعد باقی ڈیٹیل آپ فل کریں گے تو آپ کا فارم سمیٹ ہو جائے گا تو جن اسٹیٹمنٹ کو نہیں پتا کہ کس طرح سے سائن اپ ہونا ہے تو میں بتاتے تو آپ کو آئیے دیکھتے ہیں سب سے بے لے اپ کوئی بھی براؤزر اوپن کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لکھیں گے drgs.usyn.edu.pk drgs.usyn.edu.pk آپ جیسے یہ لکھیں انٹر کریں گے تو آپ تھوڑی دیر مے drgs کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ redirect ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ ویب سائٹ اوپن ہو چکے اور یہاں پہ آپ کے واسے بٹن آ رہا ہے یہاں پہ apply for enfil ms and phd admissions تو یہ بٹن پہ آپ کو ٹکرنا ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں ابھی تک لکھا ہے 2023 کیونکہ آج پانچ مائی نہیں ہے تو ففز مائی کے بعد یہاں پہ 2024 آ جائے گا اور جیسے آپ یہاں کلک کریں گے تو آپ redirect ہو جائیں گے فارم پہ sign up فارم پہ تو یہاں پہ دیکھیں آپ جیسے یہ نیچے scroll کریں گے تو لکھا ہے create new account for admission اور infil تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ نئے فارم creation پہ چلے جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں اب سب سے پہلے آپ program choose کریں گے اپنا full name دیں گے sub name father name email تو یہ ساری details دینے کے بعد جیسے cn ic number username password آپ یہاں choose کریں گے retype کریں گے iam not a reward پہ کلک کریں گے اور create account پہ کلک کریں گے تو جیسے یہ سارے steps آپ complete کریں گے تو آپ کا account create ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ login ہو کے مزید جو details ہیں وہ provide کر سکتے ہیں یا پھر admission کا جو میں نے بتایا تھا 5000 کا آپ چالان download کریں گے اسے pay کریں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤ how to fill the mphil phd admission form تو آپ کمنٹس پہ mention کریں تو اس پہ بھی ہم ایک اور ویڈیو الگ سے بنا دیں گے اگر ویڈیو بسند آئیے تو like share اور کمنٹس کا نامت بھولے گا اور جلدی ملتے ہیں پھر ایک اور informative اور education ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھی گا take care اللہ حافظ